بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو عید الزہا بہت بہت مبارک ہو عید الزہا ذو الحجہ کی دسمی طریق کو منایا جاتا ہے عید الزہا عید تحوار ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہان نہیں کرواتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر دو قربانیاں کیا کرتے تھے ایک امت کے نام پر اور ایک اپنے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم اور نرم دل انسان تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی مطابق اپنی زندگی گزاری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنے بیٹے تک کی قربانی سے درے نہیں کیا انہوں نے بدھ پرستی کی حوصلہ شکنی کی حتیٰ کہ اپنے والد کے سامنے بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ بدھ پرستی ہمارے کسی کام کے نہیں یہ بدھ ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اصل فائدہ اور مدد ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عزیز سے مل سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سارا قبیلہ ان کے حلاف ہو گیا تھا اور ان کو اپنا گر بر چھوڑنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدھوں کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی اور ان کے حلاف اٹھ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے انہی کے قبیلے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تھنڈی ہو گئی اور آپ صحیح سلامت آگ سے بچ نکلے اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف فجرت کر گئے مصر کے باشا نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکام ہی دی جن کا نام حضرت حاجرہ تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سیمٹی یئرز تھی اور حاجرہ کی عمر بائیس سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دو بیویوں حاجرہ اور سارہ کے ساتھ فلسطین پہنچے ارودر مقیم ہوئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پاک مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما مجھے ایک نیک فرزان عطا فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور تقریباً باسی سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسمائل عطا فرما حضرت اسمائل علیہ السلام کی ماں حضرت حاجرہ تھی ابھی حضرت اسمائل علیہ السلام تھوڑے ہی دنوں کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کے یہاں سے نکلو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مکہ کی طرف ریوانہ ہوئے مکہ ایک گنجان اور غیر آباد علاقہ تھا جہاں صرف چار پہاڑیاں تھی ہندیرہ تھا کسی انسان کسی پانی کا نام و نشان تک نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور واپس آگئے کافلہ یمن سے شام تجارت کی رہی جاتے تھے لیکن مکہ میں کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں تھی کیونکہ یہ ایک غیر آباد ملک تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی question کی ہے بغیر اپنے بچے اور بیوی کو مکہ میں چھوڑ دیا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا ہی تھا لیکن حضرت حاجرہ کا بھی امتحان تھا کہ وہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ بلکل غیر آباد گنجان جنگل میں کسی سہارے کے بغیر وقت گزار رہی تھی اور تین دن تک تو خجروں کے ساتھ گزارا ہوا لیکن اس کے بعد پانی تک بھی مہیا نہ ہوا بچہ دبوگ سے تڑپ رہا تھا ماں کا دور ہتم ہو گیا دونوں نے صفحہ مربع کے چکر لگانے شروع کر دیئے ساتھویں چکر پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جس جگہ پہ اڑیاں رگ رہی ہیں اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا آہر ایک سال کے لمبے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ وہ جا کر اپنے بیوی اور بچے کو مل سکتے ہیں وقت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے محبت بڑھتی گی یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ سال کے ہو گئے پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربان نہیں مانگی انہوں نے حاب میں تین دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی ایرام میں قربان کر رہے ہیں جب ان کو یہ حاب آیا تو انہوں نے اس کو سچ کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جی اب دیو کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کی اسماعیل علیہ السلام پر پورا اتروں گا اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسماعیل بہت چھوٹے تھے لیکن ان کی بنیاد کتنی مضبوط تھی ان کی ماں نے کس قدر اچھی ان کی تربیت کی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں جہاں بچے کھیل خود کے لئے تنگ کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لئے زید کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اپنے باپ کی فرمابرداری کے لئے قربان ہونے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے آپ کو فرمابردار لوگوں میں شامل کیا اگر ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو ماں اپنے بچوں کی کوئی کسی قسم کی تربیت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے صالحہ ہونے کے لئے یہ کوشش کرتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچہ نیک ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو مفتی ہو یہ ضروری نہیں بلکہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک ہو اللہ تعالیٰ کا فرمابردار ہو اور دوسروں کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے چونکہ حسد ابراہیم علیہ السلام کی نیز صاف تھی اللہ تعالیٰ نے حسد ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ دیکھا اپنے لئے محبت دیکھی تو ان کی اس قربانی کو پبول کیا جب انہیں اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ آگے دنبا زبا تھا اور حضرت اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ازمائش کا سسلہ حسد ابراہیم علیہ السلام کی اس کہانی پر ہی حتم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد انہی کی نسل میں سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پہ بھی یہ وقت آیا جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم تھے لیکن ان کو سو ان کے معافضے کے طور پر قربان کر کے بچا لیا گیا ویول چھوری کا چلنا تہہ تھا حضرت اسماعیل کے بعد حضرت عبداللہ کے بعد اب باری آئی حضرت محمد علیہ السلام کی آل کی اور جب حسین کی باری آئی تو چھوری کارتی ہی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ساری نسل زبا ہو گئی جتنی ازماعیشیں انبیاء پر آئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر آئیں کیا آپ ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایسی ازماعیشوں میں پورا اتر سکیں نہیں اللہ تعالی ہم جیسے لوگوں سے ازماعیشیں نہیں لیتا کیونکہ رب تعالی جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہمارے دل میں اس دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے جو بیسی کے حکام ہیں ان کی پبندی بھی نہیں کرتے اب ذرا سوچئے کہ کیا قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو زبا کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جی نہیں ایسا نہیں بلکہ جو جانور ہم بارگاہ اللہ ہی میں زبا کرتے ہیں اللہ تعالی کو اس کا گوشت یا ہون نہیں پہنچتا بلکہ ہمارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی ہم کتنے اپنے اندر سے سچے تھے ہم نے کہیں ریاکاری تو نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عید الزخاہ کے ذریعے ہمیں ہر سال یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کے ماننے والے صرف جانور کی قربانی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے اندر غلط جذبات کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں بلکہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کے ہر احکام کو بجا لتے ہوئے اپنے ان جذبات کو دبا دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیں عید الزخاہ کا فلسفہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردن کو جکا دینا جانور کی قربانی تو صرف ایک علامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے پیغام ہے وہ ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کے لئے نہیں کہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فہاشی چھوڑیں بددیانتی چھوڑیں چور چھوڑیں ظلم چھوڑیں اور ہر انسان سے محبت کریں دوسروں کو احکو کو ادا کریں لالج جیسی مرض سے دور رہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا ہم نہ صرف دنیا میں ایک اچھی اور بائزت زندگی گزار سکیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنی اصل منزل یعنی کہ جنت الفردوس کو پالیں گے یاد رکھئے جو انسان صرف دنیا کا فائدہ سوچتا ہے حریص ہوتا ہے اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس کی خوشیاں اس کی مال دولت مستقل نہیں ہے عارضی ہے ایک دن جب مرے گا تو اس کا کوئی نام بھی نہیں لے گا اب دنیا میں بس وہیں لوگ یاد رہ جاتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لئے ایک مجھ کیا ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کامات کو مانتے ہوئے اپنی ذات کی نفی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول منظور عطا فرمائے لیکن ایک دفعہ اپنا محصبہ ضرور کیجئے گا کہ کہیں دل کے کئی قونی میں ریاکاری شامل تو نہیں آپ کی نیت کیسی ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے قربانی کرتے ہوئے تاکہ قربانی برگاہ اللہی میں قبول ہو اور آپ کو اس کا عجر ملے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ